اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آئیے آپ کے ساتھ غسل کا طریقہ غسل میز نہانا آپ سب جانتے ہوں گے تو غسل کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گے غسل کرنے کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں دل میں نیت کرنی ہے نہاننے کا ارادہ کرنا ہے کہ ہم غسل کرنے جا رہے ہیں دل میں پکا ارادہ کر لیں اور پہلے تین مرتبہ گٹو تک ہاتھ دھوئے تین مرتبہ دھوئے پھر استنجا کی جگہ دھوئے خواہ نجاست لگی ہو یا نا لگی ہو پھر بدن پر اگر کہیں نجاست لگی ہو تو اس کو بھی دھوئے اس کے بعد وضو کریں اور کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے اور خوب موبالگہ کریں پھر ہاتھ میں پانی لے کر سارے بدن پر ہاتھ پھر اس کے بعد بدن کو ملیں خصوصا جڑوں میں تاکہ کہیں بدن کا کوئی حصہ پانی بہنے سے نہ رہ جائے پھر داہنے کندھے پر تین بار پانی بہائیں پھر بائیں کندھے پر تین بار پانی بہائیں پھر سارے بدن پر تین تین مرتبہ پانی بہائیں اور تمام بدن کے ہر ہر حصے کو خوب مل مل کر دھوئیں اور اچھی طرح دھیان رکھیں کہ کہیں ذرہ برابر بھی کوئی خال یا رونگٹا یا بال پانی بہنے سے نہ رہ جائے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نجس تہبند باندھ کر گسل کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ نہانے سے ناپاک تہبند اور بدن سب پاک ہو جائے گا حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ پانی ڈال کر تہبند اور بدن پر ہاتھ فرانے سے تہبند کی نجاست اور زیادہ فیلتی ہے اور سارے بدن کو حالانکہ جس پانی سے ہم غسل کر رہے ہیں اس برطن کو بھی وہ نجس کر دیتی ہے وہ تہبند جس میں نجاست لگی ہوتی ہے تو ہم کو چاہیے کہ پہلے ہم اس نجس تہبند کو دھو کر الگ کر دے پھر ہم نہائے اس کو پہن کرنے ہی نہائے نہیں تو اس کی نجاست کیا ہے نا اور فیلے گی ہمارے پورے بدن میں فیل جائے گی اور ایسا کرنے سے غسل نہیں ہوگا اس طرح ہاتھ سے جس طرح جن چیزوں کو چھوے گا وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے اور سارا بدن اور تہبند بھی ناپاک ہی رہ جائے گا یہ غسل کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا غسل میں سر کے بال گتھے ہوئے نہ ہو تو ہر بال پر جڑ کی نوک تک پانی بہنا ضروری ہے اور اگر گتھے ہوئے ہو تو مرد پر فرض ہے کہ ان کو کھول کر جڑ کی نوک تک ہر بال پر پانی بہائیں اور عورت پر سے بال کی جڑ تر کرنا ہی ضروری ہے گتھے ہوئے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے ہاں اگر چوٹی اگر اتنی سخت گتھی ہوئی ہے کہ اسے کھولے بینا وہ بال تر نہیں ہوں گے تو چوٹی کو کھولنا ضروری ہے غسل میں کانوں کی بالیوں اور ناک کی کیل کے سراخوں اور بالیوں اور کیل کو اور پھر ان پر پانی بہانا ضروری ہے بہت ضروری ہے اگر بہت ٹائٹ چوڑیاں بھی پہن رکھی ہیں یا کوئی چھلہ انگوٹھی یا رنگ جو بھی پہن رکھی ہے کہ وہاں پر پانی نہیں پہن سکتا ہے تو ان کو ہٹا کر وہ بھی حصہ پورا اچھے سے بھگو لیں تو یہ تھا پورا پروپر غسل کا طریقہ امید ہے آپ کو یہ غسل کا طریقہ سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ اسی طریقے سے غسل کرتے ہیں تو صحیح ہے اور اگر آپ اسی طریقے سے غسل نہیں کرتے ہیں تو اس طریقوں کو اپنائیں اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں دوسری جلدی دوسری ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقا